بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی جی کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب ٹھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں گلے کا بہت خوبصورت ڈیزائن بنانے کا بہت آسان طریقہ شیئر کر رہی ہوں یہ ڈیزائن دکھنے میں تو بہت زیادہ مشکل لگتا ہے لیکن بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے بکرم پر اس نیک ڈیزائن کی کس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں نے کٹنگ کی تھی پلیٹ کے ساتھ تو وہ ویڈیو آپ کو چینل پر مل جائے گی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر ابھی پھر سے میں وہی چیز بتاتی تو ویڈیو کافی زیادہ بڑی ہو جاتی اور سکپ کرنے کے چکر میں آپ کوئی نہ کوئی خاص پوائنٹ مس کر دیتے تو اب کمیز پر آئرن کر کے بلکل درمیان میں میں نے ایک لائن بنا کے اوپر ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیا ہے اب یہ گلے کا جو درمیان کا حصہ تھا یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے درمیان کر کے اوپر ایک چھوٹا سا کٹ لگا کے اس طرح سے کمیز کے ساتھ لگا لیا ہے اب اس گلے کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور اس پر آئرن کر کے کمیز کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے یہ جو درمیان میں ہم نے لگایا تھا بکرم اس سے یہ گلہ بلکل پرفیکٹ درمیان میں لگے گا اچھا جی کمیز کی اُلٹ سائٹ پر بکرم والے گلے کو آئرن کر کے اس کے لئے ہمیں کپڑا چاہیے ہوگا اب یہ جتنا ہمارا کٹ ہے اس سے ہم نے ایکسٹرا ہی کپڑا لینا ہے اُپر سے بھی نیچے سے بھی اور سائٹوں سے بھی پہلے آئرن کر لوں گی تاکہ کپڑا ہلکا سا ساتھ ہی لگا رہے اور اس کے بعد ہم سائٹ پر پنز لگا لیں گے یہ دیکھیں اُپر بھی ہم پن لگائیں گے سائٹ پر بھی لگائیں گے اور نیچے بھی پن لگائیں گے اور ایک پن میں بلکل درمیان میں اس کٹ کے لگاؤں گی ٹھیک ہے اور پھر ہم سلائی لگائیں گے تو چلیے سلائی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہاں سے نوک کے پاس سے میں سلائی سٹارٹ نہیں کر رہی نوک سے تھوڑا آگے جا کے میں سلائی سٹارٹ کر رہی ہوں تاکہ نوک جو ہے بہت ہی فینشنگ کے ساتھ بنے اگر نوک پہ ہی لاکے ہم اینڈ کریں گے سلائی تو سلائی جو ہے سائٹ سے کھل سکتی ہے تو یہ دیکھیں اب آپ نے بلکل آرام سے پوری گولائی کے اندر سلائی چلانی ہے ٹھیک ہے یہ نوک کے پاس سے آپ نے سلائی کو بلکل آرام سے لے کے آنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد ہم سلائی کو گھما دیں گے اور اس طرف بھی بکرم کے سائٹ سائٹ پر ہم کپڑے پر سلائی لگائیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں اب نوک کے پاس سے ہم یہاں پر سلائی کو گھومائیں گے اور جہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کی تھی وہاں تک لا کے سلائی کو پکا کر کے ہم سلائی کو کمپلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو سلائی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پکڑیں گے درمیان سے اس کپڑے کو اور ایک کٹ لگائیں گے اور درمیان میں سے ہم کپڑے کی کٹنگ کریں گے پہلے اس طرح سے ہم کٹنگ کریں گے نوک تک جائیں گے اب دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے کریں گے خیال رہے نوک کے پاس سے سلائی کٹ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم نے اتنا ہی کٹ لگانا ہے کہ نوک کے پاس سے آرام سے کپڑا پلٹ سکے دیکھیں دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑتے ہوئے درمیان سے ایکسٹرا کپڑے کی ہم نے کٹنگ کر دی ہے کپڑے پر ہم چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لیں گے پورے گلے کی گولائی میں اور نوک کے پاس سے بلکل آرام سے کٹ لگائیں گے کہ سلائی کٹ نہ ہو اب یہ دیکھیں اب پیچھے جو کپڑا ہے ایکسٹرا ٹھیک ہے فولڈنگ کا مارجن چھوڑتے ہوئے باقی ایکسٹرا فیبرک کی ہم کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں بلکل برابر کر کے رکھیں گے اور یہاں سے ہم کپڑے کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پہ میں کٹنگ کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں فولڈنگ کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے کپڑے کی کٹنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کلے کو پلٹا دینا ہے کمیز کی اُلٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ بہت ہی فینشنگ کے ساتھ کٹ بنے گا اور بہت ہی آسان طریقہ ہے ایک بار اس نیک ڈیزائن کو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا دکھنے میں بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے لیکن بہت ہی زیادہ آسان ہے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم اسے برابر کریں گے آئرن کر کے اس نیک ڈیزائن کو ہم بٹھا لیں گے یہ دیکھیں پہلے آپ نے اچھی طرح سے اسے سیٹ کر لینا ہے اب آئرن کر کے اس نیک ڈیزائن کو ہم بٹھا لیں گے اور فولڈنگ کا کپڑا فولڈ کرتے ہوئے آپ نے سلائی لگا لینا ہے ابھی یہاں سے میں تھوڑا سا ہی کپڑا کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں میں یہاں پہ فیبرک بلو لگا رہی ہوں فیبرک بلو کے ساتھ میں یہاں پہ پہلے کپڑے کو چپکا لوں گی آپ بھی چاہیں تو پہلے کپڑے کو فیبرک بلو کے ساتھ چپکا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر ترپائی کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ نے اوپر کا گلہ بنانے ہے ٹھیک ہے تو اوپر کا گلہ بنانے کے لیے بھی آپ کو کپڑا چاہیئے ہوگا یہ دیکھیں کتنا فینشنگ کے ساتھ یہ کٹ بنا ہے اب ایک اور ہم کپڑا لیں گے آئرن کر کے بلکل درمیان میں ایک لائن بنا لیں گے اور اوپر ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اور کمیز کی سیدھی سائیڈ پر یہ دیکھیں کمیز کا درمیان اور اس کپڑے کا درمیان ملاتے ہوئے ہم پہلے پنز لگا لیں گے اس کپڑے پر تاکہ کپڑا ہلے نا پنز لگانے کے بعد ہم پورے گلے کی گلائی میں جو اوپر کی طرف گلہ رہ گیا تھا اس پر ہم سلائی لگائیں گے تو اب یہاں سے ہم نے کپڑا ابھی کٹ نہیں کیا ہے اس کپڑے کو میں سلائی میں ہی لوں گی پہلے میں پنز لگا لوں گی کپڑے پر تو یہ ویسے تو نیچے کی طرف سے بکرم نظر آ رہا ہے اگر تو نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ نے اس طرح سے بکرم کو فیل کرتے ہوئے یہاں پر اس طرح سے پین سے پہلے نشان لگا لینا ہے اور پھر اس طرح سے ہم پورے گلے کی گولائی میں سلائی لگائیں گے تو ابھی سلائی لگاتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ایک سائٹ سے میں پن کو نکال دوں گی اور بکرم کے سائٹ سائٹ پر آپ نے کپڑے پر سلائی لگانی ہے یہ سلائی بکرم پر نہیں آنی چاہیے تو یہ دیکھیں جہاں پر ہم نے پین کا نشان لگایا تھا وہاں پر بکرم نہیں ہے کپڑے پر ہی ہم سلائی لگا رہے ہیں تو یہاں پر سلائی کو کمپلیٹ کرتی ہوں سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسری سائٹ سے بھی پن کو میں نے نکال دیا ہے سلائی یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے اب درمیان سے تھوڑا تھوڑا سا کپڑا چھوڑتے ہوئے ایکسٹرا فیبریک کی میں کٹنگ کر دوں گی اس طرح سے اور پورے گلے کی گولائی میں چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کپڑے کو ہم پلٹا دیں گے فیبریک کی کٹنگ کر دیں گے دیکھیں ابھی کپڑا جو ہے پہلے آپ نے تھوڑا زیادہ ہی کٹ کرنا ہے بعد میں ہم برابر کر لیں گے اب اس گلے کو ہم پلٹا دیں گے اس طرح سے کمیز کی پلٹ سائٹ پہ بلکل برابر کریں گے تو میں یہاں پہ آئرن نہیں کر رہی ہوں کہ آئرن کرتے وقت کہیں سلوٹ نہ پڑ جائے تو میں یہاں پہ اس طرح سے فولڈ کر کے کپڑے کو یہاں پہ پہلے پنز لگاؤں گی تو یہ بہت ہی آسانی سے کپڑا پلٹ جائے گا اور بہت ہی فینشنگ کے ساتھ بنے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں گلے کو بٹھاتی جاؤں گی اور اس پر پنز لگاتی جاؤں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ پورے گلے میں میں نے پنز لگا لی ہیں اب یہ جو کپڑا ہے اسے اب ہم فولڈ کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں فولڈ کریں گے اور اس پر آپ نے ترپائی کر لینے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پیچھے سے گلہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا اور سیدھی سائٹ سے گلہ کچھ اس طریقے سے دیکھے گا کتنا آسان طریقہ تھا کتنا فینشنگ کے ساتھ دیکھیں گلہ بنا ہے اور بلکل بھی مشکل نہیں تھا اب یہاں پہ درمیان میں آپ چاہیں تو موٹی لٹکا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس اس طرح کے بھی موٹی ہیں آپ چاہیں تو اس کٹ میں اس طرح کے تین چار موٹی لگا سکتے ہیں لیکن میں پورے کٹ کی گلائی میں موٹی لگاؤں گی ٹھیک ہے وہ ابھی لگا کے دیکھاتی ہوں اس طرح کے میرے پاس موٹی ہیں آپ کوئی بھی کلر کے موٹی لے سکتے ہیں جو آپ کے ڈریس کے ساتھ میچنگ ہو ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس طرح سے جتنا بھی آپ کو فاصلہ رکھنا ہے اتنے فاصلے سے آپ نے موٹی لگانے ہیں تو یہاں پہ میں موٹی لگاتی ہوں اس کے بعد آپ کو دیکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے اندر سے ہی ہم سوئی کو اس طرح سے نکالیں گے جتنا بھی آپ کو فاصلہ رکھنا ہے اتنا فاصلہ رکھتے ہوئے آپ نے سوئی کو اندر سے ہی نکالنا ہے تاکہ باہر کی طرف ٹانکے نظر نہ آئیں پیچھے کی طرف سے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ نے موٹی لگاتے جانے ہیں تو یہ گم سلائی کے ساتھ موٹی لگیں گے پیچھے سے بلکل بھی دھاگا نظر نہیں آئے گا اور بہت ہی فینشنگ کے ساتھ موٹی لگیں گے تو پورے کٹ میں میں اسی طرح سے اوپر اور نیچے موٹی لگاتی ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں موٹی لگنے کے بعد یہ نیک ڈیزائن کچھ اس طرح سے دکھے گا کتنا خوبصورت یہ بن کے تیار ہوا ہے تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ